اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ فیصل ادیس بارٹ ایک دفعہ پھر آزر خدمت ہے ناظرین آج میرے پاس تین بڑی خبریں ہیں کس کس انٹیلیجنس جنسی کی آپس میں سر جنگ شروع ہو چکی ہے پرائیم نیسٹر کس انٹیلیجنس جنسی کے سربراہ سے نراز ہیں اور بدلنے کے لیے تیار ہیں اور تیسری خبر یہ کہ ماضی میں کون سا ملک وزیراعظم سیکٹیرٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤز کی بگنگ کرتا رہا ہے اس پہ آج تفصیلی بات کریں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میرا ہر نوٹفکیشن اور ہر پروگرام اور ہر خبر بروقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے ناظرین تو شروع کریں گے ماضی میں جب پریزیڈنٹ اور پاکستان آسیف علی زداری تھے یوسف رزاقلانی پرائیم نیسٹر تھے پرائیم نیسٹر سیکٹیرٹ میں اور پریزیڈنٹ ہاؤز میں ہونے والی فورنڈ ڈیلیگیشن ایمپورٹنٹ میٹنگز کیابنٹ میٹنگز اور تمام میٹنگز کو وائرل کر دیا جاتا تھا اس پہ پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹ نے سر جوڑ لیا بڑے پریشان ہوئے اور سوچنے پہ مجبور ہوئے اس کی ذمہ داری لگائی گئی وزیر داخلہ رحمان ملک کی کہ یہ چیک کریں کہ یہ ہماری میٹنگز وائرل کس طرح ہوتی ہیں اور ہماری نکلتی کس طرح ہے پہلا شک تو ملکی انٹیلیجنس جنسیز پہ کیا گیا پر وہ اس میں ملوث نہیں تھے ظاہری بات ہے وہ ملکی مفاد کو تو ہے ملکی مفاد کے خلاف تو وہ کام کر نہیں سکتے تو پھر یہ ہوا کہ رحمان ملک نے پوری انویسٹیگٹ کیا تو پتہ لگا کہ ایک اہم طاقتوار ملک جو ہے وہ پوری پرائیم نیسٹر سیکٹیرٹ میں ہونے والی میٹنگز اور پریزیڈنٹ ہاؤز میں ہونے والی میٹنگز کو بک کرتے ہیں اور ان کی ڈیوائسز بڑی سٹرونگ ہیں رحمان ملک نے کئی کروڑوں کے وہ گیجٹس خرید دے جس سے ان کے ڈیوائس کو ناک اوٹ کیا جا سکے ڈیکوڈ کیا جا سکے اور ان کو غیر موثر کیا جا سکے پر آخر میں شرمندگی ہی سامنے آئی اچھا ناظرین میں اس پہ دوبارہ ہوں گا رحمان ملک جو ہیں وہ پیپرز پارٹی کے بڑے اہم رہنما تھے پیپرز پارٹی کے بڑے اہم رکم تھے مہترمہ بنزیر بھٹو کے بڑے قریبی انسان سمجھے جاتے تھے جبکہ عصف علی زدداری کے بھی بہت قریبی تھی انہوں نے وفاداری بھی بہت نبھائی جب ان کی وفات ہوئی تو پیپرز پارٹی کا کوئی بھی اہم رہنما میرے خیال عام بھی نہیں اہم رہنما کوئی بھی ان کے اہل خانہ سے تازیت کرنے کے لیے شاید نہیں گیا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ رحمان ملک آخری دم تک پیپرز پارٹی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے کرونا سے وہ فوت ہوئے اللہ نے جنت میں جگہ دے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عصف علی زدداری کا تو یہ شیوہ نہیں ہے عصف علی زدداری تو دوستوں کے دوست ہیں وہ رحمان ملک کو بھی دوست نہیں کر رہا ہنتے تھے اور رحمان ملک نے ان سے وفاداری بھی بہت نبھائی ہے پچھلے کچھ عرصہ پہلے پنجاب لاہور میں کوئی کارکن کی وفاد ہوئی تھی تو بلاول بھٹو زدداری جو ہے وہاں تازیت کرنے گئے تھے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ رحمان ملک سے اس قدر لوگ نراز کیوں چلیں اس پہ کبھی کسی دن پھر سٹوری کریں گے میں اپنے موقف پہ واپس آتا ہوں تو مقصر یہ کہ وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکے تھے تمام تر کوششوں کے باوجود رحمان ملک صاحب جو ہیں وزیر داخلہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو تیہ یہ پایا تھا سپل زداری اور یوسف زدگلانی کے درمیان کہ اپنی تمام اہم میٹنگز اور کیبنٹ میٹنگز اور فارن ڈیلیگیشنز کی میٹنگ جو ہیں وہ پرائیم نیسٹر سیکٹیرٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکال کے کہیں باہر کی جائیں تھرڈ جگہ پہ تو پھر یہ بیبسی کا حالات یہ ہیں پاکستان میں پرائیم نیسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں فوز نہیں ہے اس وقت تو شاید اتنا سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طریقے سے پرائیم نیسٹر پاکستان کی آڈیو ویڈیو لیگز آتی ہیں جس طریقے سے اپوزیشن لیڈر کی آڈیو ویڈیو لیگز جس کی آڈیو ویڈیو لیگز آ رہی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت اس وقت کیا حالات ہوں گے اچھا اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے حالی میں پرائیم نیسٹر کی آڈیو لیگز ہوئی ہیں اب آڈیو لیگز ہوئی ہیں تو پرائیم نیسٹر نے فوری آئی بی کے سربراہ کو بلایا اور آئی بی کے سربراہ کو پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتی ہیں یہ کس طرح سے ہوئی ہیں کس طرح سے پہلا شاکو نے یہی گیا کہ آئی بی نے کیو گی فواد اصد ہے اصد اللہ ہے آئی بی کے سربراہ تو آئی بی کے سربراہ نے تحقیقات کر کے رپورٹ دی کہ یہ آئی بی نے بالکل وہ اس کی ریکارڈنگ نہیں کی یہ کوئی ریکارڈنگ ایسی کی گئی ہے کہ جہاں پہ بھی پرائیم نیسٹر اور پاکستان اپنے فون سے بات کرے ہیں ان کا فون بھی ہیک نہیں کیا گیا اصل انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ ان کا فون بھی ہیک نہیں کیا گیا یہ جہاں پہ پرائیم نیسٹر اور پاکستان بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹیلی فون پہ وہاں قریب ہی ان کے کوئی ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے تمام فون جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے وزیراعظم نے اس پر اعتماد کر دیا اور نرازگی کا احسار کیا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا بلشٹ ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بیوروکرائٹ اس میں انوالو ہے اور بیوروکرائٹ اگر انوالو ہے تو وہ تو آہر چیما یا ڈاکٹر تکیر ہی ہو سکتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے اگر ڈاکٹر تکیر یا ہاتھ چیما اس میں انوالو ہو سکتے ہیں وزیراعظم کی آڈیو لیکس میں تو میرا خلال بیوروکرائٹ پرائیم نیسٹر سیکٹیرٹ میں اتنا کوئی قریب نہیں ہے کہ جو پرائیم نیسٹر جہاں بھی اپنے کمنٹس میں بیٹھیں لان میں بیٹھیں کوئی مٹنگ روم میں بیٹھیں تو وہاں ان کے قریب بیٹھ سکیں تو ایم ایس تو آپ کو پتا ہے وہ پہلے ہی جنرل فیض والا واقعہ آپ سن چکے ہیں تو وہ ایم ایس تبدیل ہو گئے تھے تو لہٰذا وہ تو یہ نہیں کر سکتے تو اب دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے جنرل فیض والا واقعہ آپ نے سنا ہوئے نا اس میں یہ ہے کہ ایک وزیراعظم کی آڈیو لیکس ہوئی تھیں تو پھر تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ ان کے جو ایڈی سی یا ایم ایس ایم ایس ہیں ان کی جیب میں ایک موبائل ہے جس کی بلکل لائن جو ہے بھاولپور میں جا کے ملتی ہے اور وہ بھاولپور تک آن ہی رہتا ہے وہ موبائل اور پرائیمرس سے جو بات کرتے ہیں وہ اس موبائل سے اس دوسری جانب سنی جاتی ہے تو الزام یہ لگایا گیا تھا شنید یہ ریپورٹڈ لکھا گیا تھا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ان سے یہ کام کرواتے تھے کیونکہ جب جنرل فیض ڈی جی آئی ایس ہی تھے تو وہ ان کے ڈی سی تھے تو اس لیے شاید وہ اب پرائیمرس سے سیکٹر ایٹ میں آگے تھے جنرل فیضوں سے یہ کام کرواتے تھے بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں انٹالیجنس نے آئی ایس ہی نے پھر اس پر مکمل تحقیقات کی یا تحقیقات کر کے یہ ریپورٹ دی ہے کہ یہ ایک اسرائیلی کمپنی کا بیگس بیگس یہ ایک اسرائیلی کمپنی کا بیگس سسٹم ہے جو کسی بھی فون میں ہیک کر دیا کر جاتا ہے یا لانچ کر دیا جاتا ہے تو وہ فون ہیک ہو جاتا ہے اس میں آنے والی تمام کالز اور جانے والی کالز اور تمام میسیجز جو ہیں وہ دوسری جانب سنے جا سکتے ہیں تو یہ جو سسٹم ہے یہ آئی ایس ہی نے ریپورٹ دی ہے کہ یہ پیگاس جو سسٹم ہے یہ پیگاس سسٹم کی وجہ سے وزیراعظم کا ٹیلی فون جو ہے وہ ہیک ہوا ہے اور اس کے ذریعے دوسری جانب جو ہے باتیں سنی جا رہی ہیں اور تمام ریکارڈ جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے اب وزیراعظم آئی بی کی ریپورٹ سے تو متفق نہیں ہے پر آئی ایس ہی کی ریپورٹ سے متفق ہیں پر وزیراعظم کو شک پھر آئی بی پہ جا رہا ہے یہاں پھر آئی بی پہ نہیں جا رہا تو پھر یہاں تو انہیں تمام بیوروکریٹس کی سکریننگ کرانے ہی پڑے گی تمام بیوروکریٹس کے فون ٹیپ کرانے پڑیں گے آئی بی سے اور پتہ چلے کہ ان کی آج تین میں سام کون ہے اور ان کی ریکارڈنگ کون کر رہا ہے جو ہے یہ اسرائیلی سسٹم ہے اور آپ کو پتہ یہ انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا سکینڈل بنا تھا کہ سبراہی مملکت کے فون ٹیپ کرنے کے لیے یہ سسٹم مطارف کرایا گیا تھا اور یہ اتنا مہنگا ہے یہ کسی فرد واحد کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا یہ کوئی انٹالیجنس ایجنسی یا کوئی بہت طاقتور جو ملک ہے جس کا ہمارے سے مفادات جڑے میں وہ یہ سسٹم جو ہے اس کے ذریعے فون ہیک کر سکتا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں اگر ڈیوائس کے ذریعے ہو رہا ہے تو وہ پھر کوئی بیوروکریٹ جو ہے جن کے میں نے نام نہیں ہے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا وہ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر تکیر پرنسپل سکتے ہیں آہا چیمہ وزیراعظم کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں مجھے تو دو نام ہی آتے ہیں جو پرائیم نیسٹر کے قریب سمجھے جاتے ہیں تو میرے خل میں تو یہ نہیں ہوگا بہرحال اگر آئی بی کی رپورٹ ٹھیک ہے تو پھر یہ ہوگا اور آئی بی کی رپورٹ کی وجہ سے ڈاکٹر تکیر اور آہا چیمہ کی پوزیشن بڑی مشکوک ہوئی ہے اور وہ آئی بی کے سربراہ پہ بھی ویسے بھی بھرم ہے اور وزیراعظم کو بھی انہوں نے یہ بریف کیا ہے کہ آئی بی کے سربراہ جو ہیں اپنی ذمہ داریاں ایسن طریقے سے نہیں نبھا رہے تو امید ہے کہ ایک طاقتور بیوروکرائٹ ڈاکٹر تکیر اور آہا چیمہ ہی جیتیں گے اور جب وہ جیتیں گے تو پھر آئی بی کے سربراہ جو ہیں وہ ہاریں گے اور پھر وہ ہاریں گے تو وہ رہیں گے نہیں ناظرین ان اطلاعات کے ساتھ اپنے ہوسٹ فیصل ادیس بٹ کو اجازت دیجئے میں نئی خبر کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبارہ لیں اور تاکہ بروقت نوٹفکیشن آپ کے خدمت میں حاضر ہو سکے اور ناظرین اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیا کریے کہ میری خبر کے حوالے سے کہ میری خبر جو ہے وہ کتنی تھنٹک ہے اور کس قدر بہتر لگی آپ کو یہاں وقت سے بروقت ہے یا دوسرے انکرز اور یوٹیوبرز کی طرح یہ پرانی خبر ہے دوسری بات ناظرین میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ جو دو سالہ حکومتی پلان چل رہا ہے وہ بہت بڑا ایک میں نے وی لاغ کر دیا ہے اس میں وہ بہت بڑی خبر ہے اور آنے والا سناریو جائے وہ ضرور دیکھئے گا اور کمنٹس کیجئے کہ آنے والا سناریو جائے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے دو سال کے لیے کیا ٹیکر سیٹ اپ کیا بن رہا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل ادریس پارٹ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ